ہائے گائے پاکستانی فیم میرا ایکشن تو کیسے ہیں آپ سب میرا نام جاد ہے یور بھائی صاحب انگریجوں کو بھارتی ہے نیشنل اینتم پڑھتا دیکھ پاکستان کے قلیجے پر چل گئی چھوڑیاں کیونکہ بھائی پاکستانیوں کا کوئی نام لینا پسان نہیں کرتا تو سالو تمہارا نیشنل اینتم گون پڑھے گا یہ نیشنل اینپر بھائی اینڈیا تو یہ تو وچ کریں گے تب ہی اس میں پتہ لگے گا کہ اس میں سچائی سچائی کے پورے تو بھائی وچ کرتے کڑھوم کرتے ہیں موسیقی زیادہ بھروسہ ہندو دکاندار پر کیا جاتا ہے کراچی کے اندر کراچی کے اندر کوئٹا کے اندر حتیٰ کے بزاتے خود جب میں سات سال میں نے کراچی میں گزار رہے ہیں پڑھا میں کوئٹا سے ہوں ٹھیک ہے جب میں وہاں پر ہم لوگ جاتے ہیں تو ایک دفعہ غلطی سے پوچھ لیا جس طرح یہاں پر یہ تھائی لینڈ وغیرہ کیا مختلف جس طرح ایرانی یہ شیمپو بغیرہ پڑھے ہوئے اس طرح میں نے دیکھ کے پوچھ لیا انکل یہ اریجنل ہے تو اس نے آگے سے بولا بیٹا میں مسلمان نہیں ہوں انڈیا جو ہے وہ ایک امرجنگ اکانومی ہے ملہب آپ دیکھیں نا ویسٹ کا ڈاؤن فال سٹارٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہو گیا جب ویسٹ کا ڈاؤن فال سٹارٹ ہو گا تو اسیہ کا ڈاؤن فال سٹارٹ ہو گا شروع سے تو ہم ایسے نہیں تھے ایسے کیوں بنے ہم کیوں ہوئے ہم شروع سے نہیں تھے ایسے مجھے لگتا جیسے ہم شروع سے ہی ایسے ہی ہیں جب ایسے میں ایسے میں پھر بڑے کنٹریز کون سے ہیں ریشیا چائنا اور انڈیا اور ابھی جو ابھی ورلڈ کا سارا کورپرٹ ورلڈ دیکھیں نا وہ سارے انڈیا کی طرف شیفٹ ہو رہے ہیں پنجاب سند گجرات مرات درابی داؤت کا لبنگا وندیا ہی ما چھلے جامونا گنگا اچھل جھل دی ترنگا یہ لنڈے کی پینٹے لے کے جا رہا ہوں بھائی اصلی خریدنے کی گنجائش نہیں ہے یہ پاکستانیوں گیا اصلی خرید کتا تھا تو بچی کا ایک چھوٹا سا یہ کلونہ نہیں لے سکتا تھا کہے کبھر یادی تنخواہ دو گئی بجلی کے بیل میں ان کو کہا ان کی تو ہر چیز فری ہے وہاں پر فقائطہ ہمارے لوگوں کو یہی کہا جا رہا ہے کہ کرائم میں دیکھیں تو پاکستانی آگے بھیک مانگنے میں دیکھیں تو پاکستانی سعودی ارابیہ مسلمان ملک برادر ملک سر وہاں پر بھی دوسرے ملکوں کے لوگ آ کر لیڈ کر رہے ہیں سعودی ارابیہ کو بھی آپ کیسے دیکھتے اس کو اس کیوں رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آرہی سر یہ لاسٹ ٹائم تو اس نے بولا ہے کہ بھیکاری بھی سرٹیفائیڈ بھیجو چھوڑے سر کیا ہے یہ کبھی بھی نہیں کرواستہ ہے کیونکہ یہ انڈیا جو مرضی کر لے پاکستان تو پاکستان ہے پاکستان زندہ باد پاکستان پاکستان کی آرمی یہ کبھی بھی ایسا ہونے نہیں دیں گی موسیقی 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 یا وہی بات آتی نا کہ خون تو آخر بھارت کا یہ نا مارے اندر بھائی اس دھرتی کا ہی خون ہے نا بچہتر سال ہوا ہے نا بھائی صاحب شروع سے تو ہم انڈیا ہیں نا بلکہ خون تو انڈیا کا نیشنل اینٹم سنتے ہیں یقین مانو گوز بمز ملتا ہمارے بزرگوں نے ہمارے جو سارے بزرگ گئے ہیں وہ انہوں نے ساری اندوو بھائیوں کے ساتھ مل کے انگریزوں کو بگایا تھا نا ہم تو وہی تھے نا بھارت کا نیشنل اینٹم سارے مل کر پڑا کرتے اور آج دیکھو آج گورے بھائی ساب پاکستانیوں پڑے کیا تمہاری اتنی عزت ہے کہ گورا تمہارا نیشنل اینٹم پڑے اور تمہیں بھائی ساب باتا ہے کہ بھائی پاکستانیوں تمہارے پیار میں میں گا رہا ہوں خودرگوروں کو دیکھو بھائی پیار میں کیا کر رہے ہیں بھائی ساب نیشنل اینٹم پڑ رہے ہیں انڈیا انڈیاں ایک گورہ ہٹتا ہے دوسرا ہٹتا ہے دوسرا ہٹتا ہے تیسرا ہٹتا ہے تیسرا ہٹتا ہے چوتھا ہٹتا ہے اور کیا فراؤڈ مومنٹ ہے یار انڈین کے لیے کہ بھائی صاحب آج بھارت کے بھارت ماں کا نیشنل انتھم آج گوروں کے موہ پر بلکہ آج بھائی صاحب گورے پڑ رہے ہیں بھارت کا نیشنل انتھم بلکہ آج اس موہ دی کی وجہ سے آج دنیا آپ کے قدموں میں گے رہی ہے یہ بات مت بھولنا دیکھو بھائی ہم پاکستان ہے نا اگر بھائی صاحب ہم پاکستان کی لیڈر کی اچھے تھے تو یہ کام ہو سکتا ہے لیکن آپ دیکھو ہمارے لیڈر کیا ہے پیسہ مانگتے تو ہمیں کیا بولتے بھیکاری تمہارا لیڈر جاتا ہے بھارت کی چھاپ چھوڑتا ہے اس کو کیا بورے ہے ورلڈ لیڈر اور بھائی آپ کی شان میں اگلے آپ کے پیار میں اگلے آپ کی پاور کا لوہ ماننے کیلئے اگلے آپ کا نیشنل انتھم بھائی ایک بات یاد ہے پہلے سال موڈی ایس اے دورے پہ گئے تھے انڈیا کی ایک بہت مشہور سنگر ہے وہ مجھے نام اس کا ذراکہ نہیں ہے امریکہ کی ہے نا موڈی جی کے سامنے آکے اس نے نیشنل انتھم پڑھا تھا وہ بہت بڑی ہے سنگر ہے نیشنل انتھم پڑھ کے سنایا تھا مجھے اس بارے میں نہیں پتا ہے وہ بھی ہندی میں آپ پہ انتظار لگا ہے یہ موڈی جی جی در جاتے اپنی چھاپ چھوڑتے اور گو رہے نیشنل انتھم انڈیاں پڑھ رہے ہیں وہ لینے لگی ہوئی ہیں اور کس طرح سے وہ بھارت کے دیوانے ہو رہے ہیں شرم کرو پاکستانی ہے کچھ حکل کرو کچھ پراؤڈ تو ہم میں لوگوں کو بھی دے دو نا ہر چیز میں پیسہ نہیں ہوتا اور دو میں لانا نہیں ہوتا ادھر بولتے ہیں کہ پاکستان کی فارل پالیس ہی کدھر گئی ان کو فارل پالیس ہی کھانے سے فرصت ملے تو فارل پالیس ہی یاد ہے ایری بات ہے بھائی تو آپ کے کیا تھاٹ ہے ادھر ہی بیٹ آدم کرتے ہیں